اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے کاف ہا یا این ساد یہ آپ کے رب کی رحمت فرمانے کا ذکر ہے اپنے بندے زکریہ علیہ السلام پر جب انہوں نے اپنے رب کو آہستہ آواز سے پکارا انہوں نے عرض کیا اے میرے رب بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور بڑھاپے کی وجہ سے سر شولے کی طرح چمکنے لگا اور اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا اور بے شک مجھے اپنے بعد اپنے رشتداروں کے دین سے دور ہونے کا خوف ہے اور میری بیوی بانجھ ہے تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما جو میرا وارث بنے اور اولاد یعقوب علیہ السلام کا وارث بنے اور اے میرے رب اس کو پسندیدہ انسان بنا اللہ نے فرمایا اے زکریہ بے شک ہم تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یہیہ ہوگا اس سے پہلے ہم نے اس کا کوئی ہمنام نہیں بنایا زکریہ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب میرے آن لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں اللہ نے فرمایا ایسا ہی ہوگا تمہارے رب نے فرمایا کہ یہ میرے لئے آسان ہے اور میں یقیناً اس سے پہلے تمہیں بھی پیدا کر چکا ہوں جبکہ تم کچھ بھی نہ تھے زکریہ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب میرے لئے کوئی نشانی مقرر فرما اللہ نے فرمایا تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے کلام نہ کر سکوگے مسلسل تین رات تک تندرست ہونے کے باوجود پھر وہ عبادت کے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو انہیں اشارے سے فرمایا کہ تم صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو اے یحیہ کتاب تورات کو مضبوطی سے تھام لو اور ہم نے انہیں بچپن ہی میں حکمت و نبوت عطا فرمائی اور اپنی طرف سے نرم دلی اور پاکزگی عطا فرمائی اور وہ بڑے پرہزگار تھے اور اپنے والدین سے نیک سلوک کرنے والے تھے اور وہ سرکش و نافرمان نہ تھے سلام ہو ان یحیہ علیہ السلام پر جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وہ وفات پائیں گے اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب میں مریم علیہ السلام کا بھی ذکر کیجئے جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہوئیں ایک مشرقی مکان میں پھر انہوں نے ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا پھر ہم نے ان کے پاس اپنی روح جبریل علیہ السلام کو بھیجا تو وہ ان کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں ظاہر ہوئے مریم علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں تم سے رحمان کی پنہا مانگتی ہوں اگر تم رحمان سے ڈرنے والے ہو جبریل علیہ السلام نے کہا بے شک میں آپ کے رب کا بھیجا ہوا ہوں اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ کو اللہ کے حکم سے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں مریم علیہ السلام نے فرمایا میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں بدکار ہوں جبریل علیہ السلام نے کہا یوں ہی ہے آپ کے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے تاکہ ہم اسے اپنی طرف سے لوگوں کے لیے ایک نشانی اور رحمت بنائیں اور یہ ایک تیہ شدہ بات ہے پھر ان کو اس بچے کا حمل ہو گیا تو وہ اسے لے کر ایک دور جگہ چڑی گئی پھر درد زے انہیں لے آیا خجور کے تنے کی طرف وہ کہنے لگیں اے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور میں بھولی بسری ہو جاتی پھر اس فرشتے نے انہیں ان کی وادی کے نشیب سے پکارا کہ غم نہ کیجے آپ کے رب نے آپ کے نیچے سے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور خجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلائیے یہ درد آپ پر تازہ خجوریں گرا دے گا پھر آپ کھائیں اور پیئیں اور اپنی آنکھیں تھنڈی رکھیں پھر اگر آپ کسی انسان کو دیکھیں تو اشارے سے کہہ دیں کہ میں نے رحمان کے لیے نہ بولنے کے روزے کی نظر مان رکھی ہے لہٰذا میں آج ہرگز کسی انسان سے بات نہیں کروں گی پھر وہ اس بچے کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں انہوں نے کہا اے مریم یقیناً تم تو بڑی عجیب چیز لائی ہو اے حارون کی بہن نہ تو تمہارے والد برے آدمی تھے اور نہ ہی تمہاری والدہ بدکار تھیں تو انہوں نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا وہ سب بولے ہم کیسے بات کریں اس سے جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے وہ بچہ بول اٹھا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے بابرکت بنایا جہاں بھی میں ہوں اور مجھے نماز اور زکاة کا حکم فرمایا جب تک میں زندہ رہوں اور اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا ہے اور اس نے مجھے سرکش و نافرمان نہیں بنایا اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں وفات پاؤں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا یہ مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسی علیہ السلام ہیں یہی سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے وہ پاک ہے اس سے جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے یہی فرماتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے اور بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے تو اسی کی عبادت کرو یہ سیدھا راستہ ہے پھر مختلف جماعتیں آپس میں اختلاف میں پڑ گئیں تو ان لوگوں کیلئے تباہی ہے جنہوں نے انکار کیا ایک بڑے دن کی حاضری سے کیا خوب سنتے اور دیکھتے ہوں گے جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے لیکن آج ظالم لوگ واضح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں اور آپ ان کو حسرت کی دن سے ڈرائیے جب ہر کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ لوگ آج دنیا میں غفلت میں ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے بے شک ہم ہی زمین کے وارث ہوں گے اور جو اس کے اوپر ہے اور ہماری ہی طرف وہ لوٹائے جائیں گے اور آپ کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ تو ان چیزوں کی کیوں پوجا کرتا ہے جو نہ سنتی ہیں اور نہ دیکھتی ہیں اور نہ ہی وہ تیرے کچھ کام آ سکتی ہیں اے میرے باپ بے شک میرے پاس وہ علم آیا ہے جو تیرے پاس نہیں آیا پس تُو میری پیروی کر میں تیری سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کروں گا اے میرے باپ تُو شیطان کی پوجا نہ کر بے شک شیطان رحمان کا بڑا ہی نافرمان ہے اے میرے باپ بے شک میں ڈرتا ہوں کہ تجھے رحمان کا کوئی عذاب پہنچے پھر تُو عذاب میں شیطان کا ساتھی ہو جائے آزر نے کہا اے ابراہیم کیا تُم میرے معبودوں سے مو پھیرتے ہو اگر تُم اس کام سے باز نہ آئے تو میں تُمہیں ضرور رجم کر دوں گا اور تُم ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بس تجھ پر سلام میں انقریب اپنے رب سے تیرے لیے بخشش مانگوں گا بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے اور میں تُم لوگوں سے الگ ہوتا ہوں اور ان سے بھی جنہیں تُم اللہ کی سوا پوچھتے ہو اور میں اپنے رب ہی کی بندگی کروں گا امید ہے کہ میں اپنے رب کی بندگی کر کے محروم نہ رہوں گا پھر جب وہ ابراہیم علیہ السلام ان سے الگ ہو گئے اور ان بطوں سے جن کی وہ اللہ کی سوا پوجا کرتے تھے ہم نے ان کو اسحاق علیہ السلام بیٹا اور یاکوب علیہ السلام پوتا عطا کیے اور ہم نے ان سب کو نبی بنایا اور ہم نے ان کو اپنی رحمت عطا فرمائی اور ہم نے ان کا ذکر خیر بہت بلن فرما دیا اور آپ اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیجئے بے شک وہ خاص بندے تھے اور رسول اور نبی تھے اور ہم نے انہیں تور پہاڑ کی دائیں جانب سے پکارا اور راز کی بات کہنے کے لیے انہیں اپنے قریب کیا اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے ان کے بھائی حارون علیہ السلام کو نبی بنا کر عطا فرمایا اور آپ اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر کیجئے بے شک وہ وعدے کے سچے تھے اور رسول اور نبی تھے اور وہ اپنے گھر والوں کو خاص طور پر حکم دیا کرتے تھے نماز اور زکاة کا اور وہ اپنے رب کے ہاں پسندیدہ تھے اور آپ اس کتاب میں عدریس علیہ السلام کا ذکر کیجئے بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے اور ہم نے انہیں بلند مرتبے تک پہنچایا یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا انبیاء علیہ السلام میں سے اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اور ان میں سے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا تھا اور ابراہیم علیہ السلام اور اسرائیل یعنی یاکوب علیہ السلام کی اولاد میں سے اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور ہم نے پسند فرمایا جب ان پر رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو وہ سجدہ کرتے اور روتے ہوئے گر جاتے تھے پھر ان کے بعد ایسے ناخلف نا اہل جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو زائع کیا اور نفسانی خواہشات کی پیروی کی تو وہ ان قریب گمراہی کے انجام سے دو چار ہوں گے سوائے اس کے جس نے توبہ کی اور ایمان لائا اور نیک عمل کرتا رہا تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا ہمیشہ رہنے والے دائمی باغات میں رہیں گے جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے غائبانہ وعدہ فرمایا ہے بے شک اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہے وہ اس میں کوئی بیکار بات نہیں سنیں گے صرف سلام سنیں گے اور اس میں ان کے لئے ان کا رزق صبح شام ہوگا یہی وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے بنائیں گے اس کو جو پرہزگار ہے اور ہم فرشتے آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترتے سب اسی کا ہے جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو اس کے درمیان ہے اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے وہ رب ہے آسمانوں اور زمینوں کا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے تو آپ اسی کی عبادت کیجئے اور اسی کی عبادت پر ثابت قدم رہیے کیا آپ اس کا کوئی اور بھی ہمنام جانتے ہیں اور انسان کہتا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو ضرور انقریب زندہ کر کے نکالا جاؤں گا کیا انسان کو یہ یاد نہیں کہ بے شک اس سے پہلے ہم نے اسے پیدا کیا جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا تو آپ کے رب کی قسم ہم انہیں اور شیطانوں کو ضرور جمع کریں گے پھر یقیناً ہم ان سب کو حاضر کریں گے جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے پھر ہم ہر گروہ میں سے ان لوگوں کو ضرور کھینچ کر نکالیں گے جو رحمان کے خلاف زیادہ سخت سرکش تھے پھر یقیناً ہم خوب جانتے ہیں ان کو جو اس جہنم میں جھوکے جانے کے زیادہ حق دار ہیں اور تم میں سے ہر ایک اس جہنم پر سے گزرنے والا ہے یہ آپ کے رب کا حتمی فیصلہ ہے پھر ہم پرہزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے چھوڑ دیں گے اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو جنہوں نے انکار کیا وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ دونوں گروہوں میں سے کون مقام کے اعتبار سے بہتر ہے اور مجلس کے اعتبار سے اچھا ہے اور ہم ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر چکے ہیں جو ساز و سامان اور نمود و نموائش میں ان سے کہیں اچھی تھیں آپ فرما دیجئے جو شخص گمراہی میں مبتلا ہو تو رحمان بھی اسے دھیل دیتا ہے یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے کہ جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے یعنی عذاب یا قیامت کو پھر انقریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے برے مقام والا اور کس کا گروہ کمزور ہے اور اللہ بڑھاتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت کو اور باقی رہنے والی نیکیاں ہیں جو آپ کے رب کے نزدیک سواب میں بہتر ہیں اور انجام کے اعتبار سے بھی بہت اچھی ہیں کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور کہا کہ مجھے مال اور اولاد ضرور دیا جائے گا کیا اس نے غیب کی خبر پالی ہے یا اس نے رحمان سے کوئی اہد لے رکھا ہے ہرگز ایسا نہیں ہے ہم انقریب اسے لکھ لیں گے جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اور ہم اس کے لیے عذاب بڑھاتے چلے جائیں گے اور ہم اس کے وارث ہوں گے جو وہ کہتا ہے اور وہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے تاکہ وہ ان کے لیے باعثِ عزت ہوں ہرگز ایسا نہیں ہے انقریب یہ معبود خود ہی ان کی پوجہ سے انکار کریں گے اور ان کے مخالف ہو جائیں گے کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے جو انہیں خوب اکساتے رہتے ہیں تو آپ ان کے لیے عذاب کی جلدی نہ کریں ہم خود ہی ان کے دن گن رہے ہیں جس دن ہم پرہزگاروں کو جمع کریں گے رحمان کے پاس مہمان بنا کر اور ہم مجرموں کو ہاک کر لے جائیں گے جہنم کی طرف پیاسے جانوروں کی طرح کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا سوائے اس کے جس نے رحمان سے اہد لیا ہو وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنایا ہے یقیناً تم بہت بھاری بات زبان پر لائے ہو قریب ہے کہ آسمان اس بات سے پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں اس لیے کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا حالانکہ رحمان کی شان نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے آسمانوں اور زمینوں میں جو کوئی بھی ہے وہ رحمان کے پاس بندے کی حیثت سے حاضر ہوگا یقیناً اللہ نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے اور انہیں خوب اچھی طرح گن رکھا ہے اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے پاس اکیلا آئے گا بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک آمال کیے ان قریب ان کے لیے رحمان محبت پیدا فرما دے گا تو ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان فرما دیا ہے تاکہ آپ پریزگاروں کو اس سے خوشخبری دیں اور جھگڑالو قوم کو اس کے ذریعے درائیں اور ہم ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر چکے ہیں کیا آپ ان میں سے کسی ایک کو بھی محسوس کرتے ہیں یا کسی کی کوئی آہٹ بھی سنتے ہیں محسوس کرتے ہیں